السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب فیملی حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم سب ٹک ٹک ہوں گے اور سب مزہ میں ہوں گے میری دعا ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ باق مجھ سمیت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین آج جی میں نیاز دے رہی تھی گھر میں میں نے کہا میں سوچی کا حلوہ بنا ہوں رسکینہ ریسپی آپ لوگے ساتھ بھی شیئر کروں بین زیادہ کونچٹی میں حلوہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں اپنا جو طریقہ ہے حلوہ بنانے کا اس میں تقریباً ون کیجی میں نے ڈالی ہے جی چینی اور اس کو میں نے سمپلی اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل اور تقریباً ون کیجی ہی اس کے اندر آئل گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ون کیجی ہی میں نے چینی ڈالی ہے اور جو سوچی تھی وہ میری ڈیٹ کیجی تھی ہاں تقریباً ون اڈ ہاف کیجی جو تھی وہ سوچی تھی اور اس کو میں نے پہلے ہی بگو دیا تھا تقریباً ہاف این اور یہ بگو ہی رہی اور اس کے بعد میں نے حلوہ بنانا شروع کر دیا اچھا حلوہ لوگ دو طریقے سے بناتے ہیں کچھ لوگ پہلے چاشنی بناتے ہیں اور چاشنی کے بعد جو ہے بیچ میں بگوئی سوچی ڈال دیتے ہیں لیکن میں اپنے طریقے سے بناتی ہی یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے جلدی بھی بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی کرنچی اور کرسپی بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور ایزی بنتی ہے ایز کمپیر جو ہم لوگ چاشنی والا حلوہ بناتے ہیں وہ بھی میں بناتی ہوں لیکن مجھے یہ بہت ایزی لگی اور بہت اچھی لگی اس میں جس بیسک ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ایک تو آپ کا جو چولے کا فلیم ہے اس کو اپنی جو اس کی مہینہ فلیم جو ہوتا ہے وہ منہائے فلیم ہونا چاہیے اس کا ٹمپریچر کام یا زیادہ یا اس طرح نہیں ہو سکتا جو ٹمپریچر آپ نے رکھنا ہے آپ کے چولے کا جو وہی ٹمپریچر رہے گا جب تک آپ کی ڈش جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوتی سپیشلی جب ہم لوگ گھی کے اندر چینی کو ڈیزولف کر رہے ہوتے ہیں یہ پروسس آپ نے بس یاد رکھنا ہے اور سیکنڈلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی چینی اور آئل جو ہے وہ چینی بالکل ڈیزولف ہو جائے گی تو آپ نے جب اس میں سوجی ڈالی ہیں تو اپنی اس چیز کا خاص ہی آ رکھنا ہے کہ موسیٰ جب ہم لوگ آئل کے اندر پانی ٹلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا باہر جو آئل ہوتا ہے وہ جو ہے جو پکا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اکسا گھر جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں یہ دیکھیں جب میں نے اس کے اندر سوجی ڈالی ہے بس اس پروسس کو اگر آپ تھوڑی دھیان سے اور اچھا طریقے سے کر لینا تو آپ کا حلوہ میں کہتی ہوں بہت اچھا بنے گا بہت کرنچی اور بہت کرسپی بنے گا بس یہ دیکھ لیں آپ نے جب اس کے اندر سوجی ایڈ کی اور آپ نے چمچ کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے چمچ بس اس کے اندر ہلاتے جانا ہے جیسے ہی سوجی اس گرم چاشنی کے اندر مکس سپ ہوگی نا تو سوجی نے خود ہی اندر اس کے ڈیزولف ہو جانا ہے لیکن آپ نے یہ خاصیاں رکھنا ہے کہ چولے کا فلیم آپ کا جتنا آپ نے رکھا ہوتا اتنا ہی ہونا چاہیے اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس کا فلیم آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کی جو سوجی ہے نا وہ پھٹریہ بن جائیں گی اور وہ نہیں ہوگی لیکن اور چمچ بھی آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا اور چمچ آپ نے مسلسل اس کے اندر ہلاتے جانا ہے اور پس بازو کی صحیح ایکسرسائز کرنی ہے اور یہ بہت تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہوتا بس تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں یہ جب بلکل اس کا یہ میری بہت حد تک جو سوجی تھی وہ آئل کے اندر اور چینی کے اندر مکس اپ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بنائی شروع ہوگی اور آپ نے اس کو بھونا شروع کرنا ہے کیونکہ سوجی کا جو حلوہ ہوتا ہے اس کا مین کام بنائی ہی ہوتا ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی کرنچی اور کرسپی اور مزیدار حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہوگا بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس ہمت اپنی جمع کرنی ہے اور آپ نے اس کو بنائی شروع کرنا ہے بنائی جائیں بنائی جائیں بنائی جائیں کرتی جائیں کرتی جائیں اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا حلوہ بس کچھ ہی دیر کے بعد بلکل بریڈی ہو جائے گا اور یہ ویسے بھی میری نیاز کا حلبہ تھا تو بس اللہ پاک کا نام لے جس رزق کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے جو رزق اللہ کی راہ میں بانٹا جائے اس کے اندر تو اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں اور میں تو کہتی ہوں گھر کی خیر و عفیت کے لیے اپنے رزق میں اضافے کے لیے ہمیں نظر و نیاز کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا چاہیے اور کچھ نہ کوئی جتنی آپ کی حسی توفیق ہے آپ اللہ کی راہ میں ضرور دیں اللہ کے نام کی نظر لازمی کریں کیونکہ ہم لوگ اپنے رزق میں سے نیازیں نکالنا یا لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے اس لیے شاید ہمارے رزق میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے لیکن میں تو کہتی ہوں جب بھی ہو آپ دیں آپ نیاز پڑھائیں آپ گھر میں درود فاتحہ کریں یہ تو گھر کی جس طرح انسان نہاتا دھوتا ہے اپنے گھن میل اتارتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھر کی طہارت ہوتی ہے رزق کی طہارت ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ اپنی کمائی میں سے زکاہت نکالتے ہیں تو زکاہت ہمارا جو رزق ہوتا ہے اس کی طہارت ہوتی ہے اور گھر کی خیر و برکت کی طہارت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کی نیاز دی جائے اللہ کے نام کی نظر دی جائے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت اضافہ کرتے ہیں یہ تو اضمائی بھی بات ہے میں تو اس چیز پر بلیو کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں کچھ نہ کچھ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ 200 300 کی جس کینڈیز لیں اور اس کے اوپر آپ درود دیکھیں وہ بھی اب بانٹ سکتے ہیں اس طرح اللہ کو تو کونسی ادا پر سنداج ہے ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اللہ پاک کوئی چیزیں پہنچتی نہیں ہے اللہ کے پاس جس درود اس علام جاتا ہے دعا جاتی ہے ہماری چلیں جی یہ بہت اچھا حلوہ بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا اور سیکنڈی آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں میل آئیکن کو پریس کیا کریں کہ یہ آپ لوگ کی طرف سے موٹیویشن اور پیار ہوتا ہے جو نیو یوٹیوبرز ہوتے ہیں اس کے لیے کیونکہ انسان بہت خوش ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کام کو پسند کیا جا رہا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا کمنٹ لازمی بتایا کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور اپنا خیار رکھا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور بس دعاوں میں بس مجھے یاد رکھیں اور یہ دیکھیں میری ماشاءاللہ پلیئرز بالکل ریڈی ہیں کہ میں نے پورے محلے میں بانٹا اور سب نے کہا بہت اچھا بنا تھا اور آپ لوگوں نے بھی مجھے لازمی بتانا ہے کہ میرا حلوہ کیسا بنا تھا چلیں جیئے اپنا ہیار رکھیں اللہ حافظ